اکثر کیا ہوتا ہے کہ گوبی کی سبزی بنانے کیلئے آپ گوبی کا تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو ڈنٹل ہوتا ہے وہ آپ فینک دیتے ہیں تو آز اس کی بھی ہم گوبی کے ساتھ ملا کر بہت ہی مجدہ سبزی بنائیں گے میں اکثر اس کا یوز کرتی ہوں میں کبھی بھی نہیں فینکتی ہوں اس سے سبزی کا ٹیسٹ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈنٹل ہیں گوبی کے فول کو الگ کر کے اس ڈنٹل کو ہم نکال لیتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ یہ جو پتے ہیں گوبی کے پتے ہوتے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور ڈنٹل کو الگ کر لیں گے پلیز اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹرگام پر فالو کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس پک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس پک پیج کو لائک کیجئے میرا ایک آدھر چینل ہے پلیز گائز لنک رسکیپشن میں دے دوں گی ایک بار میں اس چینل کو بھی آپ ضرور سے دیکھیں تو سائے ڈنٹل کو الگ کر دیا ہے یہ جو اس کا جو موٹا والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کا جتنا بھی ہارٹ شلکہ ہوتا ہے یہ ہم نکال لیں گے یہ سبزی میں ڈالیں سبزی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسے اچھے سے کلین کر کے تو آپ کو اسے دو سے تین جتنے بھی بڑے سائز کا ہے تو آپ اتنے سائز کے حساب سے اس کے پیس کاٹ لیں اب یہاں پہ جو ہم نے ڈنٹل لیے ہیں اس کے جو بھی سوفٹ پتے ہیں جہاں سے یہ خراب ہے وہاں سے ہم نکال دیتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنے آسانی سے آپ کافی سائے سبزی کاٹ سکتے ہیں تو میں اس طریقے سے میچ کو کاٹ نہ ہو یا کسی چیز کو تو پانسے چھے ایک بار میں لے کے کاٹ لیتی ہوں بہت آسانی سے کٹ جاتے ہیں تو ایسے میں سارے کاٹ کے تیار کر لوں گا یہ بھی آپ کے لئے ٹیپ ہے جلدی میں سبزی کاٹ نہیں ہے تو پانسے چھے بھنڈی ہو ہری میچ ہو اس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں تو گوبی کے اب ہم چھوٹ چھوٹے پیس کر کے رکھیں گے جب بھی آپ گوبی کاٹے تو اچھے طریقے سے چیک کر لیں آپ کو چیک کر کے پھر ہی کاٹیں اس کے اندر کبھی بھی کیڑے ہو سکتے ہیں ڈنٹھل کو اور ساتھ میں میں تین بڑے سائز کے آلو لے لوں گی سائی چیزوں کو اچھے سے ہم دو سے تین بڑھ واش کر لیں گے تو اچھے سے ہم دیکھ بھال کے چیک کر کے گوبی کو کاٹیں گے تو جو زیادہ بڑا سائز کی گوبی ہے اس کے ہم دو ٹکڑے کرتے جائیں گے اچھے سے جہاں بھی آپ کو لگے گی کلین کرنا ہے وہاں سے آپ اسے نکال دیں جہاں سے بھی خراب ہے اور اچھے سے آپ اس کے کاٹ کے تیار کر لیں تو یہاں پر میں نے جو گوبی ہے وہ ساری کاٹ کر تیار کر لی ہے اب یہاں پر اگر آپ گوبی کو بہت تیزتی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کبھی بھی بوائل نہ کریں بہت سارے لوگ بوائل کر کے بناتے ہیں تو گوبی فیکی ہو جاتی ہے ٹیسٹ چلا جاتا ہے گوبی میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو اگر گوبی کو ایک دم ٹیسٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی بیکٹیریا وغیرہ ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا ہے ہلکا گرم پانی ہلکے گرم پانی میں آپ کیا کریں ایک چھوٹا چمچ گوبی جتنی اس کے حساب سے آپ نامک ڈال دیں تو میں آدھا چمچ لے رہی ہوں اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ آپ سفید سرکا یعنی وائٹ وینگر کا ڈال دیں اور اس کو مکس کر دیں پھر آپ نے جتنی بھی گوبی کاٹ کر رکھی ہے وہ اس سرکے والے اور نامک والے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو آپ کی گوبی ایک دم سے کلین ہو جائے گی جو بھی اس کے اندر چھوٹے موٹے کوئی کیڑا ہوگا ویسے تو ہم نے ایک دم صاف کی ہے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اسے کوئی اس میں پیسٹی سائیڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے تو وہ کلین ہو جائے گا گوبی کو میں نے آدھے گھنٹے کے بھیگو کے اور اچھے سے دھو کے صاف کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے سا اس کا پیاز ادرک لہسن لیا ہے اس کو بھی کاٹ لیا ہے دو ٹاماٹر لیے ہیں یہ سائی چیزیں ہم نے کاٹ کے تیار کر لی ہیں اب ایک کڑھائی میں ہم ایک کپ بھر کے سرسوں کا تیل ڈالیں گے سائی چیزوں کو پہلے فرائی کریں گے ہم حلوائی جیسی گوبی بنا رہے ہیں تو یہ بینہ فرائی کے بلکل بھی ٹیسٹ ہی نہیں بنتی ہے فرائی کر کے گوبی کا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تین بڑے سائز کے آلو کاٹ رکھیں اس کو فرائی کریں گے آلو کو فرائی کرنے میں ہمیں تین منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ گوبی آلو جو بھی آپ کو فرائی کرنا ہے میں ہائی فلیم پہ کر رہی ہوں سرسوں کے تیل میں سبزی کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو تین منٹ کے بعد آلو جب لگے کہ یہ تھوڑے کرسپی ہو گئے ہیں سوفٹ بھی ہو گئے ہیں تو آپ اسے نکال لیں آلو کے بعد ہم اس میں گوبی فرائی کریں گے تو گوبی کو میں نے سرکے والے پانی سے نکال لے ایک بار واش کر کے اسے سٹینر میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے تو اس طریقے سے آپ کی گوبی کافی ٹیسٹی بنتی ہے تو اسے اُبال کر نہ بنا اس طریقے سرکے والے اور نمک والے پانی میں آپ آدھا گھنٹہ کے لیے ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں ہلکی گرم پانی میں تو گوبی کو فرائی ہونے میں بھی تین سے چار منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے ہائی فلیم پر تو اسی طریقے سے چلاتے ہو گوبی کو فرائی کریں گے اگر آپ چینل پر پہلی بار رہے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں ہنسلا ملتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی چھے ویڈیو لاتے رہیں تو یہاں پہ دیکھیں گوبی کو پورے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں گوبی کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اسے طریقے سے ملاتے ہوئے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے تو لیجئے گوبی بھی ہماری باتوں ہی باتوں میں فرائی ہو گئی ہے اسے بھی نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ڈنٹل کاٹ کے رکھے ہوئے اس کو بھی فرائی کریں گے ایک بار آپ اس طریقے سے بناتے ضرور دیکھیں سبزی بہت تیسٹی بنتی ہے تو اس کو بھی ہم دو منٹ تک فرائی کریں گے ہائی فلیم پر گوبی کے ڈنٹل بھی فرائی ہو گئے ہیں دو منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا ہے ہائی فلیم پر اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو تیل کافی زیادہ ہے کڑھائی میں ہم ایکسٹر تیل نکال دیں گے ایک چھوٹا چمچ ہی تیل ڈالیں گے کیونکہ سائی چیزیں ہم نے فرائی کر لی ہیں تو تیل کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے ایک کالی لائچی دو ہری لائچی تین سے چار لونگ دو دالچینی کے ٹکڑے ساتھ ہی ایک موٹی والی تڑکے والی لال مچ ایک چھوٹا چمچ زیرہ ایک تیز پتہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم دس سے بارہ اس میں کالی مچ ڈال دیں گے یہ موٹے کھڑے مسالے سبزی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں ہری لائچی کالی جو موٹی لائچی ہوتی ہے ضرور سے ڈال لیں اگر آپ کے پاس ہے تو سارے پہلے ہم ثابت مسالوں کو بھون لیتے ہیں اب ادرک لہسن اور پیاس کو میں نے لمبے سلائز میں کاٹا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اسے ہم تھوڑا سوفٹ ہونے تک بھون لیں گے اسے طریقے سے چلاتے ہو گیسٹ کا فلیم میں نے ہائی پر ہی رکھا ہے تو دو منٹ کے بعد ہمارے پیاس ہو چکے ہیں اب ہم ٹرماتر ڈال دیں گے ٹرماتر کو بھی ہم تھوڑا سوفٹ ہونے تک بھون لیں گے گیسٹ کو میں نے تھوڑا سلو کر دیا اس ٹائم پر تو پیاس کے ساتھ میں ادرک لہسن ایک ساتھ یہ بھون سکتے ہیں اب مسالے ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈال دیں گے ساتھ یہاں پہ میں کلر کے لئے کش میری لالمش پاؤڈر ڈال رہی ہوں یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ تو ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک ڈال دیں میں ایک چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے وہ ڈیڑھ چمچ ڈال رہی ہوں کیونکہ چمچ چھوٹا تھا آدھا چمچ تیکھی والی لالمش ڈال دیں گے ایک چمچ ڈھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے سارے ڈرائی مسالوں کو ہم ملائیں گے کچھ سیکنڈز بھوننے کے بعد اس میں ہم ایک ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں ملا دیں گے اور آئل سیپلیٹ ہونے تک مسالہ ہم بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھون چکا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اب جو فرائی کی ہوئی گوبی آلو اور ڈنٹھل ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اس طرح کے سبزی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور ٹیسٹی بہت بنتی ہے مسالے کے ساتھ سارے سبزی کو ملا دیں گے اور گیس ابھی ہم ایک تم سم پر کر دیں گے اچھے سے مسالے میں ملانے کے بعد اب آپ کو اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے پانسے چھے منٹ تاکہ دم سلو گیس پہ آپ کو پکانا ہے سبزی کو تو اب میں اسے کور کر دیتی ہوں بیچ میں ہم ایک بار سبزی کو مکس کر دیں گے تاکہ اچھے سے ایک دم سلو گیس پہ ہماری جو سبزی ہے مسالے اس کے اندر اچ جائیں اور یہ اچھے سے پک جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو پانسے چھے منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں ایک بار میں نے اسے مکس بھی کر دیا تھا ہماری سبزی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جکی ہے ایک دم شادیوں والی جیسی سبزی ہوتی ہیں ہم ویسی بن کے تیار ہو گئی ہے اب تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہرے مٹر ہیں تو وہ بھی جب آپ نے سبزی فرائی کی تھی تب ہی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے فرائی کر کے سبزی بناتے ہیں تو مٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس سبزی کو گیسٹ کے آنے پر کسی بھی توہار پر یا پوری کے ساتھ بنا رہے ہیں یا پرانٹھے کے ساتھ یا کئی سفر ملے جانا ہے تب بھی بنا سکتے ہیں سب ہی کو بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا اس کا لک آیا ہے دیکھ کر ہی کھانے کا من ہو گیا تو بہت مزیدار لگتی اس طریقے سے فرائی کر کے آپ حلوائی جیسی مزیدار ٹیسٹی آلو گوبی کی سبزی بنا سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو آز کی یہ ریسپی تو امید کرتی ہوں آپ کو آز کی یہ آلو گوبی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے فیملی فرنس کے ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہیں اور میرے آدھر چینل کو بھی آپ ضرور سے سپورٹ کریں